اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ آپ سارے دوست بلکل ٹھیک ہوں گے شرجیل شوکت آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج آپ کو پھر ایک بار لے کے ہیں سلطان موٹرز کے اوپر سلطان موٹرز کے اوپر آپ کو جو میں گاڑی دکھا رہا ہوں اپنے دھمنے میں دیکھ لیا ہوگا تیوٹا فورچونر ہے دو ہزار چودہ موڈل ہے ٹوٹل جینون گاڑی ہے اور یہ اس میں جو تی آر ڈی کٹس ہیں وہ جینون لی بائی دفولٹ کمری کی انسٹالڈ ہے بڑی اچھے حال میں گاڑی ہے آج آپ کو اس کا ریو کروائیں گے بتائیں گے جی گاڑی کا انٹیئر ایکسٹیئر اور ڈیمانڈ کیا 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 رہی ہے دوستو ویڈیو بڑی اچھے ہونے والی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ویڈیو کو لائک کر دیجے چلیں دکھاتے ہیں جی ٹوٹا فورٹونر دو ہزار اور چودہ موڈل کا انٹیئر کیسا ہے اور ایکسٹیئر کیسا ہے دوستو جی میں نے آپ کو بتایا جی دو ہزار اور چودہ موڈل ٹوٹا فورٹونر ہے دوستو ٹوٹل جینون حالت میں گاڑی اس کا فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس میں آپ کو جو میں ایک سپیشل چیز بتاؤں گا کہ ٹی آر ڈی کٹس اس میں انسٹالڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جینون ہے یہ آفٹر مارکٹ نے انسٹالڈ کی گئے یہ اس کے اپنی اس کے ساتھ اریجنال آئی ہیں باقی یہ جو لائٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ برینڈ نیو لائٹ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ فرنٹ گریل بھی آپ کے سامنے ہے کہیں سے بھی تھوڑے سے بھی آپ کو اس میں رف نظر نہیں آئیں گی اور بمپر بھی آپ دیکھیں تو بمپر بھی اس کا بلکل ساف شتری حالت میں ہے جی لہور کی دوستو ریجسٹریشن ہے اور جو بونٹ ہے بونٹ اس کا بلکل سکریچ لیس بونٹ آپ کو الحمدللہ ملے گا جی آپ دیکھیں جی بونٹ کے اوپر کوئی بھی آپ کو تھوڑے سے بھی سکریچ یا ڈینٹس نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ باقی دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اس کا سائیڈ کہ اس کا سائیڈ بھی کیا ہے اور بلکہ اس سے پہلے ٹائٹس آپ دیکھیں زبردست اللہوریم لگے ہوئے ہیں جی شائن کر رہے ہیں اور ٹائٹس کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اس کی جو سائیڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کوئی سکریچ کوئی اسیو کوئی اس میں نظر نہیں آئے گا آپ کو بلکل صاف حالت میں یہ گاڑی اور اس کا بیک جو بیک اس کا ٹائر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریئر ٹائٹس جو ہیں باقی دوستو اس کی جو بیک ہے وہ بھی آپ دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اس کا جو ٹرنک ہے ٹرنک کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صحیح نیٹ اینڈ کلین حالت میں ہے بیک بمپر دوستو آپ کے سامنے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ڈینٹس کوئی سکریچی اس کے علاوہ اگر آپ کو الحمدللہ نظر نہیں آئیں گے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو 360 view گاڑی کا دے دیا ہے اسی لیے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ گاڑی کا جو باہر سے گاڑی کا look ہے یا اس کا view ہے وہ کیسا ہے باقی یہ آپ پہ دیکھیں آپ اس کا جو دور ہے دور کی سیلز آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جینیون حالت میں دور کی سیلز ہیں دور کا انٹیریر اگر آپ چیک کریں تو آپ کے سامنے بلکل شاف زبردست حالت میں اس کی کنڈیشن ہے جی فورٹشونر کا یہاں پہ نیچے لگا ہویا ہے اس کا لوگو میٹس پڑے ہیں جی سیٹس میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں سیٹس بہت اچھے لیڈر سیٹس ہیں دوستو اور بہترین حالت میں ہے یہاں پہ آپ دیکھیں درسی جو ڈرائیور سیٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے بلکل فٹ حالت میں ہے اور ڈیش بورڈ پہ سے پہلے میں آپ کو دکھا ہوں آپ کو دیکھاتا ہوں ڈیش بورڈ کے ڈیش بورڈ کی کنڈیشن کیا ہے دوستو یہ دیکھیں ڈیش بورڈ بھی شائن کر رہا ہے ساف نیٹ اینڈ کلین حالت میں ہے دوستو کوئی ایشو کوئی مسلم سائل نہیں ہے باقی یہاں پہ سکرین انسٹالڈ ہے اسی ہیٹر بلکل اس کے بلکل ٹھیک کام کر رہے ہیں دوستو سٹیرنگ کی بات کریں تو سٹیرنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرنگ بھی بلکل صاف حالت میں ہے دوستو کوئی ایشو کوئی مسلم سائل اس میں انشاءاللہ نظر نہیں آرہا ہمیں گے ٹرانسمیشن دوستو اس کی آپ کو پتا ہے آٹومیٹک ہے جی اور اس کے ساتھ فور بے فور بھی ایکٹیو ہے اس کا بلکل کچھ کام کر رہے ہیں کوئی ایشو کوئی مسلم سائل نہیں ہے چھت کی بات کریں آپ چھت دیکھ سکتے ہیں جی چھت بھی بلکل نیٹ اور میں آپ کو کوشش کرتا ہوں جی اس کا جو تھوڑا کیا کہتے ہیں بیک روم وہ بھی چیک کروا دیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ گاڑی پیچھے سے جو اس کا پیچھے والی سیٹس ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہے تو دوستو سیٹس آپ پیچھے والی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی بلکل صاف حالت میں ہے سیٹس کہیں سے خراب نہیں ہے سیون سیٹس گاڑی ہوتی ہے آپ کو آئیڈیا ہوگا دیفنیٹسیز بات کا دو سیٹس یہ پیچھے جو فولڈڈ ہے پڑی ہیں وہ بھی ہیں اور گاڑی کا انٹیریئر تو دوستو بہت اچھی آلت ہے آپ کومنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں کہ اگر اچھا ہے برا ہے میرے حساب سے بہت ٹھیک ہے باقی آپ دوست ہمیں ضرور کومنٹس کر کے بتایا کریں کہ آپ کو اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے ہمارے سے تو دوستو بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کا انجن انجن سے گاڑی کی کیا لک ہے اور کیا ویو دے رہی ہے آؤٹسائیڈ تو مجھے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگی ہے جی گاڑی کوئی ایشو کوئی مسلم سال نظر نہیں آیا امید کرتے ہیں کہ انجن بھی اس کا ٹھیک ہی ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ سے بھی یہ دروازے کی میں آپ کو چیک کر رہا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ دروازے انجن دیکھیں یہ بلکس صاف اور نیٹ بھائی 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 یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا انجن آپ کے سامنے بلکس صاف حالت میں ہے یہ درا لکھاتے ہیں میرے بھائی کوئی بات نہیں کھایا رہا ہے چلیں یہ دیکھیں اس کا چیسی بسکٹ آپ کے سامنے دوستو چیسی بسکٹ جنوان انسٹاللڈ ہے 2.7 اس کا انجن 2.7 زہری باد اس کی پاور ہے اور فرنٹ گرل آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ گرل بلکل ٹھیک حالت میں ہے بونٹ کی سیلز بلکل ٹوٹی جینیون ہے کوئی مسئلہ کوئی ایشو اس میں نظر نہیں آرہا چلیں میں آپ کو انجن کی تھوڑا کلوز لک دے دیتا ہوں کہ اگر کہیں سے لیکیج ہوگا تو وہ بھی آپ کو نظر آجے گا لیکن الحمدللہ کوئی لیکیج کہیں سے کوئی دیسٹریبنس یا زنگ نہیں لگا ہوا آپ دیکھ ستے ہیں سارے کا سارا انجن والا حصہ آپ کو پہی پہ زنگ نہیں نظر آئے گا انجن وائز بھی گاڑی الحمدللہ دوستو بہت اچھی حالت میں ہے میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سارا کچھ دکھا دیا تا کہ اگر چیز رہ جائے تو پھر بھی میں مجھے بتا دیا کریں کہ یہ چیز بتایا کریں باقی بڑی اچھی حالت میں گاڑی ہے آپ کو دکھاتا ہوں بتاتے ہیں جس کی پرائز کے پرائز کے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جی دوستو گاڑی آپ نے دیکھی ہے انجن وائز بھی اور انٹیر ایک سٹیر سارا آپ نے چیک کیا ماشاءاللہ گاڑی کی بڑی زبادست کنڈیشن ہے جو ڈیمانڈ کی جاری ہے سلطان موٹرز کے اوپر اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 63 لاکھ روپیز 63 لاکھ روپیز اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں باقی اس میں جو کمی بیشی ہو جائے کہ کوئی دوست انٹرسیڈ ہوتا ہے تو آپ انہیں کانڈیکٹ کر سکتے ہیں سکرین کے اوپر ان کے نمبر چل رہے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو